بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کریمینل پروسیڈنگ کے اندر فریمنگ آف چارج ایک بہت اہم مرخلہ ہے سیکشن دو سو اکیس سے لے کے سیکشن دو سو چالیس مجموعہ اضابطہ فوجتاری ہیٹین نائنٹی ایٹ اسی کو ڈیل کرتا ہے ایک کریمینل ٹائل کے اندر فرد جرم لگانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کو واضح طور پر پتا چل جائے کہ اس کے خلاف کون کون سے الزامات ہیں تاکہ ان الزامات کے حوالے سے وہ مناسب اپنا دفاع کر سکے سیکشن دو سو اکیس سے لے کے سیکشن دو سو چالیس سی آر پی سی بہت ہی اہم مرخلہ ہے ایک کریمینل ٹائل کا اور اس کے کچھ سیٹرڈ رولز اسٹیبلش کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو انٹرپیٹ ہوئے پی ایل ڈی دو تھاؤزن سکس سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے وان ففٹی سری میں ایک کریمینل ٹائل میں جب فریمنگ آف چارج یعنی فرد جرم لگایا جاتا ہے تو فرد جرم لگاتے وقت جو صفحہ مسل کے اوپر موجود جتنا بھی ان سرکمسٹانسز جو جرم سے مطلقہ ہے اس سے مطلقہ جو بواد ہے ایف آئی آر ہے گواہان کے وان سکسٹی وان کے بیانات ہیں یا گواہان کے انڈر سیکشن وان سکسٹی فور سی آر پی سی کوئی بیانات ہیں یا کچھ تمیمہ بیان ہیں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس کی صورت میں دوران تفتیش صفحہ مسل پر آنے والی جتنی بھی دستاویزات ہیں اور مقبوضگی کی فردیں ہیں اور جتنے بھی مٹریل ہیں اس تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فرد جو رمائد کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی آر ایل جے پیش ہے 2006 میں البتہ فرد جرم لگاتے وقت اگر کوئی گلتی ہو جاتی ہے کوئی اہم معاملہ رہ جاتا ہے تو فرد جرم لگاتے وقت کوئی گلتی پراسیکوشن کیس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ڈیفیکٹیو چارج آف فریم کی بنا کے اوپر جو کریمینل ٹرائل ہے وہ ویشی ایٹ ہوتا ہے بلکہ پراسیکوشن کیس کے اوپر کسی صورت وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1992 سی ایم آر پیش ہے 1583 میں اور 2008 وائی آل آر پیش ہے 2538 میں اور پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہے 153 میں اگر مشترکہ فرد جرم ہے اس کے اندر سیم ایویڈنس کے اوپر اگر ایک ملزم کوٹ ہو جاتا ہے اس کا کوٹل ہو جاتا ہے تو دوسرے کو سزا دی جا سکتی ہے اس کے رول کے مطابق کہ اس خاص جو جرم ہے اس میں ایک دوسرا جو ملزم ہے اس کا کیا رول تھا اس کے رول کے مطابق اس کے اوپر جو فرد جرم لگی ہے اس کے مطابق اس دوسرے بندے کو خواہ ایک ملزم بری ہو جاتا ہے لیکن دوسرے ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 سی ایم آر اور 2006 میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا 2006 سی ایم آر پیج ہے 1605 میں اور نارکوٹیکس کیسیز کے اندر ہر ملزم سے جو بھی ریکاورڈ نارکوٹیکس سابسٹانس ہے جو منشیات برامد ہوئی ہیں اس کے حساب سے فرد جرم لگے گا مثلا نئی کے پاس اگر ایک سو پچاس گرام ہے تو ایک سو پچاس کے حساب سے لگے گا تمام ملزمان کے خلاف مشترکہ طور پر بڑے جرم کے اندر فرد جرم آئید نہیں کیے جائے گا بلکہ جتنا جتنا ان کا رول ہے انارکوٹیکس سابسٹانس کی ریکاوری کے اندر اس حساب سے ان کے اوپر فرد جرم لگے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2012 پی سی آر ایل جی پیش 91 میں اور ٹرائل کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت فرد جرم کے اندر امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے اگر فرد جرم میں کوئی چیز رہ گئی ہے یا کوئی مناسب کام نہیں کیا گیا کوئی اہم پروین رہ گئی کوئی اہم جو جرم ہے وہ لگانے سے رہ گیا ہے تو کسی بھی وقت ٹرائل کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے حتیٰ کہ اپیلٹ فورم جو ہے عدالت اپیل بھی کسی وقت بھی فرد جرم میں ترمیم کر سکتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے اپیلٹ فورم بھی کہ ٹرائل کوٹ ناکام رہی ہے فلان جرم کے حوالے سے فرد جرم بنتا تھا اور یہ اس نے نہیں لگایا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2001 اسی ایم آر پیج ہے فور پونٹی فور اور 2004 اسی ایم آر پیج ہے ون زیرو ٹو تھری میں اور اگر ایک ملسم نے ایک سے زائد جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن وہ سارا ایک ہی ٹرانزیکشن میں ہوا ہے تو سب جرائم میں مشترکہ جوائنڈر آف جو ہے جوائنڈر آف چارج ہوگا مشترکہ ٹرائل اس کے اوپر ہوگا اور فرد جرم بھی مشترکہ لگے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2003 اسی ایم آر پیج سیون ڈبل نائن میں البتہ کسی جو ویپن کی نیچر ہے ویپن کی جو کائنڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے فرد جرم کے اندر ترمیم نہیں کی جا سکتی مثلاً ایک بندے کے اوپر جو رول ایٹریبوٹ کیا گیا ہے وہ ایسے ایکسپلوزیو کے حساب سے کیا گیا ہے جو کہ دشتگردی کے زمرے میں بھی آتا تھا لیکن یاد رکھے گا کریمینل کیس میں کسی بھی ہتھیار کی قسم کو تبدیل کرنے کے لیے جو فرد جرم ہے اس کے اندر کسی قسم کی امنٹمنٹ نہیں کی جائے گی یہ بات واضح طور پر انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک کیس میں جو ریپورٹ ہوا 2003 پی سی آر ایل جی پیج ہے وان زیرو تری ٹو میں البتہ ٹرائل کورٹ جب کسی کیس کا کوئی فیصلہ کر دیتی ہے فائنل ڈسیئن ہو جاتا ہے تو ٹرائل کورٹ کے پاس یہ حق ختم ہو جاتا ہے یہ پاور اس کی ختم ہو جاتی ہے کہ اب وہ امنٹمنٹ کرے کسی فرد جرم کے اندر جو فرد جرم اس نے لگایا صرف اسی کے اوپر اس نے فیصلہ دے دیا جب انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے اب ان کے احتیار ختم ہو گیا اب اپیلٹ فورم کا احتیار ہے اور وہاں پہ ہی یہ معاملہ ہوگا یا اس کے حساب سے اپیلٹ فورم جو فیصلہ کرے اور حتیٰ کہ کیس ریمانٹ بھی کرتی ہے تو دیکھا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی اینل آر ٹو تھاوزن ون سی آر ایل پیچ ہے ٹو ڈبل سکس میں کسی ملسم کو کسی ایسے جرم میں بھی سزا دی جا سکتی ہے جس میں فرد جرم نہیں بھی لگایا گیا لیکن شرط ایک ہے کہ جو شہادتیں آئیں ہیں ان شہادتوں سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ اس بندے نے اس مخصوص جرم کا ارتقاب کیا ہے خواہ وہ جرم فرد جرم فریمنگ آف چارچ یہ وقت وہ سپلٹ ہو گیا نہیں لگ سکا لیکن شہادتوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بندے نے یہ بھی جرم کیا تھا تو اس کے اندر بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزن سکس سی ایم آر پیچ ہے ڈبل ون سیون زیرو کے البتہ جوائنڈ جوائنڈ ڈر اوف چارچ کے حوالے سے ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایک ہی سیٹ کے مختلف ملزمان ہیں مختلف وقتوں کے اوپر مختلف پلیسز کے اوپر ایک ہی جرم کا ارتقاب کر رہے ہیں ہے وہ ایک ہی سیٹ کے مختلف ملزم ہیں مختلف وقت مختلف جگہیں آ گئی ہیں ایک ہی جرم کا ارتقاب ہو رہا ہے تو ان کے خلاف مشتر کا فرد جرم نہیں لگا جائے گا بلکہ الہدہ الہدہ ان کے رول کے اعتبار سے ان کے اوپر فرد جرم لگے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے دو تھاوزن وان وائی آلار پیچ ہے ایٹ نائن سکس کے اندر البتہ جب فریمنگ اوف چارچ لگایا جائے گا اس وقت ایک ملزم کی جو عمر ہے وہ لازمی لکھی جائے گی کہ یہ بندہ اس وقت ایج کیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جے ٹو تھاوزن سکس سی آر سی پیچ ہے ایٹ ڈبل فائف کے اندر اگر کوئی کیس ایک منجسٹریٹ کی عدالت میں چل رہا ہے اور صفحہ مسل پر جو سرکمسٹانسیز کے حساب سے مواد ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ سیشن ٹرائل بنتا ہے تو فرد جرم آئد کرنے کے بجائے ہم انڈسٹریٹ کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کیس جو ہے فوری طور پر سیشن ٹرائل کے طور پر سیشن جج کو ٹرانس بھیج دیے اور وہ قطعی صورت اس کے اوپر خود فرد جرم نہ لگائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاوزن فور ایمل ڈی پیج ہے ون ٹو ون نائن کے اندر اور ایک جرم سے مطلقہ جو پاکستان پینل کورٹ اور انٹی ٹرورزم ایکٹ جو ہیں نائنٹی نائنٹی سیون ان کی جو کورٹس ہیں پی پی سی اور ایٹی اے کورٹس کی صورت کے اندر الگ الگ فرد جرم آئد کیا جائے گا یعنی ایک جرم کے جو جو پرویئنس ہیں ان کے اعتبار سے ہی ان کے اوپر الگ الگ فرد جرم آئد ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاوزن سیون اور اگر فریمنگ آف چارج کے اندر چھوٹے جرم کے اندر فرد جرم لگی ہے تو اسی سے مطلقہ جو بڑا جرم ہے اس کے اوپر فریمنگ آف چارج بھی نہیں ہوئی شہادتوں میں بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے صرف ایف ای آر میں لکھی ہے تو اس بنا کے اوپر سزا نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزن فورٹین وائی الار پیج ہے وان فور سیون جب فرد جرم کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو شہادت گواہان کو دوبارہ لکھنا لازمی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزن سیکس اسی ایم آر پیج فیفٹی سیکس کے اندر البتہ یہ کہا گیا ایک کیس لہا میں کہ ملزم کی غیر حاضری میں فرد جرم نہیں لگایا جا سکتا ملزم ملزم کو حاضر ہونا پڑے گا ملزم کی مجودگی میں اس کے اوپر فرد جرم لگے گا اور یہ منڈیٹری پرویئن کے طور پر سامنے آیا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی نائنٹین ایٹی سکس سی آر سی پیج ہے ایٹ وان ٹو کے اندر اور جب فرد جرم میں ترمیم کرنی ہے تو ٹرائل کورٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر ملزم کو نوٹس کیا جائے کہ بھئی آپ کے اوپر فرد جرم لگا تھا یہ یہ اب اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرنی مطلوب ہے تو نوٹس کے بغیر کتری صورت ٹرائل کورٹ جو ہے وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آئی ٹو تھاؤزن فائیو پی سی آر ایل جی پیج ہے ایٹ فور ایٹی نائن کے اندر فرد جرم ایک ایسا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے کہ صفحہ مسل کے اوپر جو بھی میٹریل موجود ہے صرف اسی کے مطابقت سے ہی فرد جرم لگایا جائے گا اس سے باہر نہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن فور ایملڈی پیج ہے وان ٹو وان نائن کے اندر اگر پولیس ری انویسٹیگیشن کرتی ہے بعض کیسیز کے اندر ری انویسٹیگیشن کی وجہ سے فرد جرم میں ترمیم نہیں ہوگی خواہ کسی بھی لیول کے اوپر فرد جرم ہو گیا ہوا ہے اس کے بعد پولیس نے کچھ نئے ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے لیے ری انویسٹیگیشن کی ہے تو ری انویسٹیگیشن کی وجہ سے فرد جرم کے اندر کوئی سی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی کیونکہ اپسی ڈکسیٹ اف پولیس ایس نارڈ بائنڈنگ آف دا کورٹ کیونکہ عدالت پولیس کی رائے کی پر بند تو نہیں یہ عدالت نے تو اپنی شاتوں کو دیکھنا ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں سامنے آئی اور اس کو سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ کیا گیا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی بی ایل ڈی ٹو تھاوزن ٹیٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 394 میں اندر اور البتہ جب بڑے جرم کے اندر فرد جرم لگتی ہے تو اس سے مطلقہ جو چھوٹے جرم ہیں ان کے اندر بھی فرد جرم لگے گی اور چھوٹے جرم کے اندر بھی اس سے مطلقہ جو ہے وہ لہی دلہ سے سزا ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 وائی الار پیج ہے 1473 کے اندر سزا موت یا عمر کے سزا والے جو بھی پروسیکیوشن کے کیسز ہیں اس کے بوقت فرد جرم جب لگائی جائے گی تو اقبال جرم اگر اس میں ہے تو اقبال جرم کی صورت میں بھی قط قطی صورت اقبال جرم کے اوپر رلائے نہیں کیا جائے گا بلکہ اس اقبال جرم کو کوریبوریڈ کیا جائے گا شاتوں کے ساتھ اور اقبال جرم کی صورت میں بھی شاتیں کلم بند کی جائیں گی شاتوں میں دیکھا جائے گا دین وہ ریسائیڈ کیا جائے گا ادر وائز قطی صورت اس کے سزا نہیں ہوگی اور یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر واضح کی گئی اور ریپورٹ ہوئی تھی پی ایل جی نائنٹی نائنٹی ایٹ سی آر سی پیج ہے فور ڈبل نائن میں اور جب بھی فرد جرم کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے تو فرد جرم ایک دفعہ آئید ہونے کے بعد شہادت کلم بند کیے بغیر فرد جرم کے اندر ترمیم نہیں ہوگی کیونکہ فرد جرم آئید ہوگی یا شہادتیں آئی ہیں شہادتوں کے بعد پتا چلا ہے کہ فرد جرم میں فلان چیز تو رہ گئی ہے دین قطی صورت فرد جرم آئید ہونے کے بعد کوئی شہادت کلم بند کیے بغیر فرد جرم جو ہے وہ ترمیم نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھا آفدد ون ایمیل ڈی پیچ نائن وان سکس میں البتہ یاد رکھئے گا کہ فرد جرم آئید نہ کرنا اگر فرد جرم آئید نہیں کیا گیا تو یہ انڈر سیکشن فائیو تھرٹی سیون کیوریبل نہیں ہے بلکہ پورے ٹرائل کا بڑا غرق اور ویشیئٹ ہو جائے گا یہ بات بیسیوں کے اصلاح ہے اس کے اوپر لازمی یہ منڈیٹری بات ہے اور اگر فرد جرم آئید نہ کیا گیا ہے تو انڈر سیکشن پائیسو سینتی کیوریبل نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزن فائیو پی سی آر ایل جو پیج ون ایٹ ٹو میں اور نائنٹی نائن نائن ایم ایل ڈی پیج ہے ون سیون تھری ایٹ میں اور نائنٹی نائنٹی سی آر ایل جے پیج ہے تھری ون ایٹ میں البتہ جب فرد جرم فائنل کر دیا گیا اس میں امنمنٹ بھی نہیں کی گئی ہے جو فرد جرم لگا دیا گیا ہے فائنل ہو گیا اس پر فیصلہ آ گیا ہے تو ملزم کو کسی ایسے جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی جس کے حوالے سے اس کے خلاف فرد جرم لگایا ہی نہیں گیا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے تیرٹین وائی الار پیج ہے وان تھری ڈبل وان میں اور فرد جرم میں ترمیم جب ہوتی ہے تو شہادت گواہان جو ہے نا اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی جو امینڈمنٹ ہم نے کی ہے ٹرائل کورٹ نے وہ واقعی جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 پی سی آر جی پیج فائف ٹو سیون کے اندر البتہ ٹرائل کورٹ جو ہے فرد جرم لگاتے ہوئے پولیس کی لگائی ہوئی جو پینل پرویئنس ہیں ان کی بابند نہیں ہے بلکہ اشارتوں کے مطابق اپنے مطابق میٹریل مواد جو صفحہ مثل پہ مجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے فرد جرم لگائے گی جو صفحہ مثل کے اوپر جو بھی ڈاکومنٹ ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 پی سی آر جو پیج فائف ٹو سیون کے اندر اس کے بعد اگر چارج پراپرلی فریم نہیں کیا گیا دین کریمینل ٹرائل جو ہے وہ ویشیئٹ نہیں ہوگا اور اگر شیرے سے فرد جرم لگائی نہیں گئی دین ویشیئٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2015 پی سی آر جو پیج 1651 میں اور بتا ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے فرد جرم کے حوالے سے یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ جائے وکوہ وقت وکوہ اور ملزم کا سپیسیفک رول جو اٹریبیوٹ کیا گیا ہے کیا یہ ساری چیزیں فرد جرم میں بیان کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی اگر بیان کی گئی ہیں دین وہ پروپر فریمنگ آف چارج ہوگا ادر وائز وہ امپروپر ہوگا اور اس کا فائدہ ملزم اٹھا سکتا ہے نیکس پروسیڈنگ میں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی اے ٹو تھاوزن فیفٹین ایم ایل ڈی پیچ ہے ڈیبل تھری نائن کے اندر اور دوستو یہ ہے فریمنگ آف چارج جو کریمینل ٹرائل میں ایک اہم سٹیج ہے اور سیکشن دو سو اکیس سے لے کے سیکشن دو سو چالیس سی آر پی سی تک مختلف جو مجموعہ زابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ اس کو ڈیل کر دی ہے اور بڑا اہم یہ پرووینز ہے میں نے کہا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیئے بہت شکریہ تینک اللہ حافظ